بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور آج کا ولوگ بڑا مزک ہونے والا ہے مجھے کسی نے کراچی سے کہا تھا کہ آپ جس مارکشے پر جاتے ہیں اس کے ایک ڈیٹیل ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کرنے تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے تو سب سے پہلے جی دیکھیں سنڈے کا دن تھا اور سنڈے کو بچوں کے لیے بنا رہی تھی میں حلوہ پڑی اور پڑیوں کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا جی میدہ اور میدے میں جسٹ تین چیزیں جائیں گی آج اس میں ڈا رہی تھی دہی اور دہی کے ساتھ جب میں نے پڑیوں آج بنائی تو بہت ہستا اور بہت مزے کی بنی تھی یوگر اس میں میں ڈالی ہے تقریبا 3 to 4 سپون اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی تھوڑا سا سالٹ اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا جی آئل اور آئل اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریبا 4 سے 5 سپون اور اور بلکہ 3 سپون سے بھی گزارا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جناب اس کو میں نے روم ٹمپریچر پانی کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے اچھا سا گوند لیا تھا اور اس کی ڈو جو ہے اس کو تقریبا میں نے گوندنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کی ڈو ہو گئی تھی اچھے سے ریڈی اور اس کے بعد جناب یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے چنے اور چنے کے ساتھ جناب مجھے بنانا تھا حلوہ بھی اور سنڈے کا دن ہو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ حلوہ پھوڑی بنائی چاہے تو منت میں یا دو منت کے بعد میں ضرور ایک دفعہ بنا لیتی ہوں اور ساتھ جناب دیکھیں انچہ بن رہا تھا حلوہ اور حلوہ بناینے کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے وہ آئی لیا اور اس میں میں نے ڈالنا تھا بٹر آپ کے پاس دیشی گی ہو اور دوسرا گی ہو تو اس میں بنائی حلوہ زیادہ اچھا بنتا ہے میرے پاس یہاں پہ اس ٹیم گی نہیں تھا تو میں نے سوچا جی بٹر کے ساتھ کام چلایا چاہے اور حالی بٹر کو ڈالنے سے بٹر جل جاتا ہے اس لیے اس میں میں نے ایک چمچ جو ہے وہ آئیل ڈال لیا ہے اور اس کے بعد تقریباً ون کپ کے قریب میں پاس سوچی تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں دیکھیں انچہ میں نے ڈالا ہے بٹر اور اچھے اسے لو فلم پہ میڈیوم فلم پہ میں جناب اس کو سوچی کو اچھے سے بھونوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میرا ہو گیا تھا چنے کا مسالہ ریڈی اور اس میں جا رہے ہیں جی چنے اور چنی بنا رہی تھی میں آلو کی برجیاں نہیں بنا رہی تھی کیونکہ تقریباً دس بچنے والے تھے اور بچے اٹھنے والے تھے سنڈے کو بچوں کو میں جلدی نہیں اٹھاتی میں کہتی ہوں کہ ایک دن ہے بچے آرام سے سوئیں تو جناب یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرے پاس ہشک میوے تھے وہ مڈا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی آج بچوں کو دیا جائے سرپرائز اور میں نے سیٹرڈی نائٹ کو بچوں کو بلکل بھی نہیں بتایا تھا کہ کل ماما آپ کے لیے بھنائے گی ہلوہ پوری تو میں نے سوچا بچوں کو اٹھنے تک جلدی جلدی یہ ریڈی کر لی جائے اور یہاں پہ چنی بھی اچھے سے بون رہے تھے اور ان نٹس کو جو ہے وہ میں اس میں ڈال کے وہ بھی ساتھ بون رہی تھی اور اس میں جتنی سوچی تھی اس سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں ڈالی ہے چینی اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی پانی اور پھر اس کو میں بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھوں گی کیونکہ پوریوں کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلا سا چھلوہ ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے تو بس اسی طرح میں نے بھی اس ہلوے کو بہت زیادہ سخت نہیں کیا اور چنیں جو ہیں اس میں بھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور یہ دیکھیں جی اس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا فوڈ کلر اور ییلو بھی ڈال سکتے ہیں آپ پنک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں جو ریڈ پنک ہوتا ہے وہ ہی فوڈ کلر تھوڑا سا ڈالا تھا کہ وہ ہی ٹیکسٹر جو ہے ہلوے کا نظر آنا چاہیے جو کبھی کبھی ہم پاکستان میں کھایا کرتے تھے اور بلیو می آپ فرائزور کی اچھے کا اس طرح سے پوڑیاں اس میں دہی ڈال کے بہت مزے کی پوڑیاں جو ہیں وہ ریڈی ہوئی تھیں اس کو میں جو پوڑیوں کی لکھ ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گی کہ میری پوڑیاں کتنی سافٹ بنی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہو گیا تھا جی ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی اور چنیں بھی یہ تقریباً ہونے والے تھے ریڈی تھوڑا سا اس میں میں نے پانی آئٹ کیا اور ساست میں نے کہا کہ یہاں پہ بنائی جائیں آپ گرمہ گرم پوڑیاں اور جب میں پوڑیاں بنا رہی تھی پھر میں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا جی آپ جلدی جلدی موہ ہاتھ دوئیں اور آ کے دیکھیں جی آپ کے لیے کتنا سوپر سیمیز ہیں ناشتہ رہی ہے اور اس کے ساست میں اپنے چنیں بھی چک کر رہی تھی اور ساست میں بنا رہی تھی جی پوڑیاں اور ایک تو یہاں بہلوہ پوڑی ہمارے آس پاس نہیں ملتی بھی نہیں اور جب سے میں باہر آئی ہوں تقریباً پانچ سال ہونے والے ہیں میں نے بھی باہر سے لائی بھی نہیں ہمیشہ جب بھی دل کرتا ہے بچوں کا تو میں گھر میں ہی ٹرائی کر لیتی ہوں اور آپ تو پوڑیاں میں کہتی ہوں کہ اس زبا جو بنی تھی وہ سب سے زبردست پوڑیاں بنی تھی اور کبھی کبھی میں اس میں میدے کے ساتھ تورا سا جو ہے وہ دوسرا آٹا بھی اٹھ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی بچے آرہے ہیں جی باہر اور ہوں اگر اس کا کجمہ سپیشل خرم ہے ییس آپ کے لیے سپیشل ناشتہ بنایا آج میں نے کہا ہے سنڈے ہے تو میں فائک کے لیے سپیشل ناشتہ بناؤں گی چلو بیٹھو میرا بیٹا اور بلیو می بچوں کا حلوہ پوڑی دیکھیں سے وہ بہت خوشی ہو رہی تھی اور میں نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا کہ فائک ساپ کے جو ایکسپریشن وہ دیکھیں چاہیں جی کہ فائک آج کتنا خوش ہوتا ہے حلوہ پوڑی کو دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارا ٹیبل اور نتاشا کو سب سے پہلے میں نے کہا سب سے پہلے آپ ٹرائی کرو اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے اور کوشش کرنے چاہیے کہ جب آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹے ہوں پہلے ہزبن کو دیں اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹیوں کو دیں اور بیٹوں کو اس کے بعد دیں بس پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بیٹیوں کو زیادہ پیار کرتی ہوں اور یہ آئی تھی میری حرین بھی بھاگتی بھاگتی باہر اور یہ دیکھیں جی میری پوڑی کتنی سافٹ اور زبردست جی پوڑی ریڈی ہوئی ہے اور بلکل بھی یہ سوکھی نہیں تھی سخت نہیں ہوئی تھی اور یہ جناب میں کھا رہی تھی اپنی حلوہ پوڑی اور بچے بھی انجوائی کر رہے تھے الحمدللہ اور تھوڑی سیجے ہیں وہ نوید نے بھی چیکی اور انہیں بھی آج حلوہ پوڑی بہت پسند آئی تھی اور اس کے بعد جناب دن کو میں نے کھانا ریڈی کیا مقشے کے لیے یہ منگل کا دن تھا اور میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بھی منگل بزار کی سیر کرائی جائے اور میرے ساتھ کچھ سبسکرائبر نے مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیج کیے کہ پلیز آپ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے ہمارے ساتھ مقشے کی سینڈ کریں اور نتاشا اس دن جلدی آگئی تھی پھر وہ میرے ساتھ گئی جی کھانا دینے کے لیے اور میں نے سوچا کہ آج کھانا دیا جائے اور ساتھ ساتھ جائے آپ کو بھی مقشے کی سیر کروائی جائے تو دیکھیں ہمارے مقشے پہ اوپن مارکٹ جو بزار لگتا ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں تھی لات آف ڈریسیز ہیں اور یہ انسٹیچ کپڑا بھی یہاں سے مل جاتا ہے آپ کو ہر قسم کا انڈیا سے یا انگلرنٹ سے یہ لوگ منگواتے ہیں بسیکلی پاکستان جیسا ہی ہوتا ہے یہ اور اس کے بعد چناب یہاں پہ بیروش وغیرہ تھے اور بگت نان جیسے ہوتے ہیں پاکستان میں اور یہ افغانیوں نے اسٹال لگایا تھا اور ہر قسم کے ان کے پاس یہ بگت وغیرہ تھے اور یہ فرنس لوگ اور یہ زیادہ تر لوگ یہ روٹیننگ کھاتے یہی چیزیں یہ لوگ دینر اور لنچ میں سوپ سالن کے ساتھ یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد چناب آپ دیکھتے ہیں جائیں تھی ہمارا مقشہ اور ڈیٹیل میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ دیکھیں تھی موسم کیسا تھا بارش والا موسم تھا اور سب لوگ اپنے سٹالز پہ بیچ رہے تھے چیزیں اور ڈیفرنڈیفرنڈ سٹالز تھے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں سٹال اور میں چلتی ہوں جی آج کی اچھی بات کی طرف وہ کہتی ہے نا کہ بہادر وہ رہی ہوتا جو دنیا کے سمندر میں تنکے کی طرح بہتا چلا جائے بلکہ بہادر تو وہ ہے جو خود بھی موجوں کا مقابلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ان سے پار کروانے کی کوشش کرتا ہے بہاؤ کے حلاف تیر کر مسائل کے چشمے کو بند کرنا زندگی ہے ورنہ پورا کرکٹ دھار کے ساتھ بہ کر تباہی کے غلیز گھڑے میں چاہی گرتا ہے اور کہتی ہے نا کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے اور ان پر غالی بازانے کا نام کامیابی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے منزل کا چناو کر کے واپسی کی کشتیوں کو جلا ڈالنا چاہیے تاکہ نکامی کا حیال اور واپسی کا حیال دل سے نکل جائے اور کامیابی کا زینہ نکامی کے ڈنڈوں سے ہی حاصل ہوتا ہے اور کامیابی کا میٹھا پھل نکامی کے کڑوے زہر کے بات نصیب ہوتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ لوگ تمہیں بھول نہ پائیں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ لوگ تمہیں بھول نہ پائیں اور جوڑ دو دلوں کو دلوں سے کہ کوئی نفرت کا تروازہ باقی نہ رہے تو بس جی آج کی یہ اچھی سی بات کے ساتھ واپس چلتے ہیں جی مارکشے پہ اور دیکھیں جی یہاں پہ بچوں کے لیے بھی سٹارز لگے ہوئے تھے اور سٹیچ کپڑے تھے یہاں پہ دیکھیں جی مچھلیاں تھی فریش اور اندرتاشا کوئن فیش کو دیکھے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی جنگیں وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ فیش تازہ مل جاتی ہے مارکشے سے بنسبت مارکیٹ کی فریز ہوئی تھی اس سے یہ اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا کھانے پینے کا ایک ادس ٹال ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں جی رنگہ رنگ کارپیٹ اور اتنے زبردست سے یہ کارپیٹ تھے پھر یہ لیڈیز کے جو پجھا میں زردیوں کے یہ وہ یہ دیکھیں جی جیکٹس بھی یہاں پہ مل جاتی ہیں مارکشے پہ اور آپ پرائیس بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ مارکشے کے نسبت یہ سستی چیزیں مل جاتی ہیں اور پھر یہاں پہ دیکھیں جیلری بھی ہوتی ہے اور انڈین جیلری یہاں پہ زیادہ پسند کی جاتی ہے اور مجھے جیلری جو ہے وہ بہت زیادہ پسند نہیں ہے ایک در زردیوں میں تو اتنی زیادہ پینی بھی نہیں جاتی آپ نے سٹول اوپر سکاف لیا ہوتا ہے لیکن لوگ یہاں پہ بہت پسند کرتی ہیں سپیشلی انڈیا کی جیلری اور پھر دیکھیں یہاں پہ مروکوں کے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتی ہیں مسلمان عربی جن کے پاس قرآن پاک ہوتی ہیں اور یہ ایک ریل دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی ان کے پاس مسلے پرفیوم اور یہ سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں اتر وغیرہ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ان کے پاس کجورے بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی مروکیوں کا ایک سٹال تھا ان کے پاس یہ جو الیکٹرک چیزیں تھی وہ تھی ان کے پاس پھر دیکھیں ان سے آپ کے سامنے یہاں پہ برطن بھی مل جاتے ہیں بلکل چیز یہاں پہ برطن بھی مل جاتے ہیں اور سب قسم کے الیکٹرونک سامان بھی یہاں پہ مارکشے پہ مل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یورپ میں کیا نہیں ملتا میں کہتے ہیں کہ یورپ میں آلموس پاکستان والی سب چیزیں مل جاتی ہیں اگر مجھے یہاں پہ ایک چیز نہیں ملی تو وہ بٹی کے برطن ہے جن کو میں بہت زیادہ میس کرتی ہوں اور اگر کوئی ایسا بندہ فرانس سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میری کوئی سبسکرائبر جس کو پتا ہوگے کون سی شاب سے مٹی کے برطن ملتے ہیں تو مجھے ضرور میسیج کر کے بتائیے گا اور پھر یہاں پہ کھانے کا بھی سٹال آپ نے دیکھا اور یہاں پہ جیکٹس اور یہ دیکھیں ان سے یہاں کے جو آریبین ہیں یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو اور ویسے بھی سیتون جو ہے وہ سنت ہے اور پھر یہ بھی آریبین کا ہی ہے آریبیوں کے جو لانگ ان کے ڈریسیز ہیں یہ دیکھیں جو کراچی کی میری سپیشل سبسکرائبر ہیں یہ ان کے لیے ویڈیو ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے انہوں نے کہا تھا مجھے یہ ڈریسیز لانگ ضرور دکھائیے گا تو دیکھیں جو یہ ڈریسیز تھے اور ڈیفرنٹ کوالٹیز والے ہوتے ہیں ان کے پاس کڑھائی والے بھی مل جاتے ہیں لانگ بھی ہوتے ہیں شارٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس یہاں پہ ہشک میوہ بھی تھا سارا اور آریبیک مسالے بھی تھے پاکستانی مسالے بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ڈریس کی قیمت پوچھی یہ جو پنک والا ہے تو یہ فیفٹی یورو کا تھا اور یہاں پہ میرا موسٹ فیورڈ دھنیا بلکل جی مجھے دھنیا بہت پسند ہے اور آپ پہ دیکھا ہوگا کہ میری کسی بھی ہنڈیاں جو ہے وہ دھنیاں کے وغیر مکمل نہیں ہوتی یہ پھر سبزی پیاز چمارٹر یہ سب چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے تھا ایک فروڈ کا سٹال اور آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا وغلگ بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا پاکستان کے اوپن بزار جمع بزار منگل بزار اتوار بزار آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تو آج آپ نے دیکھ لیا جی فرنچ بزار وہ بھی پاکستان کے جمع بزار جیسا پھر میں آگے تھی جی واپیس اور یہاں پہ آپ لوگ میرے لئے بھی بہت ساری دعا کیجئے گا اور آپ لوگ بھی جہاں رہے ہوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے شریعوں کے چھڑ سے بچائے اپنی آمان میں رکھیں اللہ حافظ تیک کیر فی ایمان اللہ